بولیوڈ ابنیتری پائل روہدگی کو راجستان کی بوندی پولس نے احمد آباد سے گرفتار کیا ہے پائل روہدگی نے سوشل میڈیا پر موتی لال نہرو جواحل لال نہرو اندریا گاندھی راجیب گاندھی کو لے کر ویبادت پوشٹ کیا تھا جس کے بعد میں پولس نے کاروائی کی اور انہیں احمد آباد سے گرفتار کیا گرفتاری کے بعد پائل روہدگی نے ٹویٹ کیا کہ بولنے کی ستنپتہ ایک مزاک ہے اکثر اپنے ایسے بیانوں کی وجہ سے پائل روہدگی کافی سرخیوں میں رہی ہیں یہاں تک کہ وہ کافی ٹرول بھی ہوئی ہیں مگر سوشل میڈیا پر کبھی ویڈیو کے ذریعے کبھی اپنی کسی پوسٹ کے ذریعے پائل روہدگی لمبے عرصے سے ہمیشہ سے ویوادوں اور سرخیوں میں رہی ہیں مگر اس بار جو انہوں نے ویوادتی پڑے کی سوشل میڈیا پر وہ کافی زیادہ ویوادوں میں گھری اور اس کے بعد میں پولس کو کارروائی کرنے پڑے یہاں تک کہ پولس نے انہیں احمد آباد سے اب گرفتار کر لیا ہے مگر اس گرفتاری کے بعد پال روہدگی یہ کہتی ہے کہ صاحب ستنپتہ ایک مزاک ہے بولنے کی ستنپتہ بولنے کے آزادی دیش کے اندر رہ کر کے کسی قسم سے اپنے پرکریہ دینے کے آزادی اس پر کہیں نہ کہیں انکش پولس لگا رہی ہے یا پھر سماج اس پر انکش لگا رہا ہے اس قسم کا مطلب انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی مگر وہ بیان کیا تھا جس کے بنیاد پر پائل روہدگی کو گرفتار کیا گیا آپ کو بتائیں کہ پائل روہدگی نے پنڈ جمالال نہرو سے لے کر کے آئیے انہی کے ٹویٹ کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کہا مگر اس سے پہلے انہوں نے نہرو پریبار کو لے کر کے ٹپڑی کیے تھی انہوں نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ حالانکہ اس بیان کے ذریعے انہوں نے خود کا بچاؤ بھی کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ میں نے تو صرف وہی انفرمیشن لی جو انفرمیشن گوگل پر پروائیڈ کی گئی تھی میں نے گوگل سے ایک انفرمیشن لی اس کی بنیاد پر میں نے ایک ویڈیو بنایا موتیلال نہرو کو لے کر کے اور اس کے بعد میں میری گرفتاری ہو گئی انہوں نے کہا کہ صاحب کے کیا فریڈم آف سپیچ ایک جوک ہے ایک مزاک ہے انہوں نے اس میں ٹیک کیا ہے پی اومو کو یعنی کہ پردھا منتری کے دفتر کو اور ایچ ایم او کو ہوم منسٹری کو دونوں ہی جگہوں کو انہوں نے ٹیک کرتے بھی اپنی یہ بات رکھی ہے بگر پائل رہدگی اکثر ایسے بیانوں کی وجہ سے سرخیوں میں رہی ہیں اور اب ان کی کارروائی بھی ان کے اوپر پولیسیات طور پر کی گئی ہے